پندرہ دن ہو گئے 21 جولائی کو اسلام آباد کے مرکزی علاقے سے دن دہارے صحافی متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا اور پھر وہ بازیاب ہو گئے مگر اب تک پولیس اغوا کاروں کا سراغ نہیں لگا سکی اور تحقیقات ابھی جاری ہیں سپریم کورٹ میں کل متی اللہ جان کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس کی سماعت ہو گی عدالت نے گوشتہ سماعت میں پولیس سے متی اللہ جان کے اغوا کی رپورٹ طلب کی تھی جو آج پولیس نے جمع کرا دی ہے عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق مقدمے کے اندراج کے بعد وزارت دفاع انٹیلیجنس بیورو ملٹری انٹیلیجنس اور آئی سائے سے معاونت کی درخواست کی گئی جہاں سے اغوا کیا گیا اس مقام کی جیو فینسنگ کی درخواست کی گئی موبائل کال ڈیٹا کے لیے واقعے کے دن ہی درخواست متعلقہ محکمے کو لگ دی گئی تھی اسلام آبا سیف سٹی کے کیمرو کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے لیکن ابھی تک کسی محکمے نے بھی جواب نہیں دیا رپورٹ کے مطابق بازیابی کے مقام سے آگوں پر باندھی گئی کالی پٹی اور ٹیپ بھی برامت کر لیے گئے مگر ان کی فورنسک رپورٹ بھی موصول نہیں ہوئی نادرہ نے بھی فوٹیج میں موجود اغوا کاروں کی شنافت کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا پولیس نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ معاملے کی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے تفتیش کی جائیٹی بنائی جائے گی اور پھر وہی اس کی تحقیقات کرے گی جبکہ مطیع اللہ جان کے اغوا کے مقدمے میں انصدار دہشتگردی کی دفعہ ساتھ بھی شامل کر لی گئی ہے رپورٹ کے مطابق نجمان کی تلاش و شنافت کے لیے بھرپور کوشش کی جارہی ہیں اب کل سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھیں ایڈالی اللہ حافظ